اپنے بیان کا آخری جملہ چھوڑا ہے وہاں سے میں ایک فرمانِ مصطفیٰ سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ہم جب دنیا پر آئے تو ہمارے کان میں آزان کہی گئی اور جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری آخری نماز پر ہی جائے گی اس عمل کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے صحیح حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ ایو العمل احبو الاللہ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یہ ارشاد فرمائیں وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے احبو پور زیادہ محبوب زیادہ محبوب ہے پیارا ہے اچھا لگتا ہے تو اللہ کے محبوب نے جو بات ارشاد فرمائی فرمایا فرمایا بندے کا نماز کو وقت پر ادا کرنا فرمایا یہ محبوب تری نمال ہے اللہ کے ہاں مقبول تری نمال ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا اور اس وقت پر نماز پڑھنے کی بھی جس ذات نے ہمیں کربلا میں وہ سیرت اور نقشہ اور وہ عمل کر کے بھی کھایا ہے کہ حضور کا غلام کلمہ پڑھنے والا محمد مصطفیٰ کا وہ کیا کرتا ہے کربلا میں بھی وہ اپنے آقا کے فرمان کے مطابق وقت پر نماز ادا کرتا ہے شیمر کو رونا بھی پڑھے رونا بھی کہتا ہے تھہر یا سنان تھہر یا خونی تھہر یا شیمر مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر لے گئے تھے نماز کا حق تو گیا ہے ہم نے آقا سے سنا حضور نے اشاعت فرمایا تھا فرمایات اپنے بندے کا اپنے رب کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ تو اس کا وقت پر نماز پڑھنا ہے اور حسین کو وقت پر نماز پڑھنے دے اور کربلا میں یہ عمل کر کے تیرے میرے پیر امام حسین نے اپنے چہنے والوں کو یہ درس دیا ہے سبق دیا ہے ایک راہ متعین کی ہے ہاں میری حسینیت کا میری محبت کا دم کرنے والے